بھائیو نمسکار آپ سبی کا سواگتیں ہمارے چینل میں اس ویڈیو میں میں بات کروں گا گھیوں کی ایک ٹوپ ویرائٹی کے بارے میں جس کی پیداوار 80 سے 85 پرتی ہیکٹر نکلتی ہے دوستو آپ گھیوں کی چار مہینے تک کھیتی کرتے ہو چار مہینے تک آپ گھیوں کی بوئی کر کے اس کی سچے کرتے ہو اور اس کی دیگرے کرتے ہو لیکن اگر ہم پھشٹ میں بڑیہ سے بڑیہ ویرائٹی کی بوئی نہیں کرتے ہیں تو لاشٹ میں جا کر اپن کو پیداوار بھی کم نکلتا ہے اس لئے دوستو میں آپ کو 2019 سے چلی آ رہی ایک بیسٹ ویرائٹی کے بارے میں اس ڈیو میں بات کروں گا اس کی کیا کیا وشہستہ ہے اس کو کتنے پانی کی جورت ہوتی ہے اور یہ پرتی اکڑ کتنا پیداوار دیتی ہے اور اس ویرائٹی میں کون کون سے خات کا پریوک کرنا چیئے یعنی ہم اس ویرائٹی کی سمپون جانکاری کے بارے میں اسی ویڈیو میں بات کریں گے تو دوستو آپ ہمارا ویڈیو سرور سے لے کر ان تک جرور دیکھیں تاکہ پوری جانکاری آپ کو اسی ویڈیو میں سمجھ میں آئے اور دوستو ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سسکرائب جرور کریں دوستو سب سے پہلے ہم گہوں میں وہاں ویرائٹی کی بات کرتا ہوں وہاں ویرائٹی ہے ڈی بی ڈبلیو 222 یہاں ویرائٹی کا نام ہے جو کی 2019 میں نکالی ہوئی ویرائٹی ہے دوستو تین چار سالوں سے یہاں ویرائٹی بھربور اتفادن دیتے آ رہی ہیں اگر دوستو آپ اس ویرائٹی ڈی بی ڈبلیو 200 بائیس کی اگر آپ گوگل پر سرج کر کے دیکھو گے تو بھی اس کا بہت ہی اچھا پرچار گوگل پر بھی ہو رہا ہے دوستو اگر اس ویرائٹی ڈی بی ڈبلیو 200 بائیس کے بھوئی کی بات کرے تو اس ویرائٹی کی بھوئی آپ دس اٹھ امر سے لے کر پورے نومر مہا تک آپ اس کی بھوئی کر سکتے ہو اور اس ویرائٹی کو پانچ سے چھ پانی کی ہی جورت ہوتی ہے یعنی یہ ویرائٹی ایک سو پیتالے دنوں میں پوری طرح سے پک کر تیار ہو جاتی ہے اگر آپ کے ایریا میں ہلکی میٹی ہیں تو اس میں ایک یا دو پانی کی زیادہ جورت پڑتی ہیں دوستو اگر آپ اس ویرائٹی کو ادھک سے ادھک پانی اور اس میں خات پرمندن بس سبھی پوری طرح سے ڈال دیتے ہو تو اس ویرائٹی کی ایک ہیکٹر میں 80 سے 85 کیونٹل پیداوار دھگنے کو ملتی ہیں دوستو گہوں کی فصل کی بوئی کے سمئے آپ اس کو دی اے پی خات کا پریوک کریں ڈی اے پی میں اگر آپ نے 12-16 ڈالا ہے تو کوئی دکھت نہیں ہے اگر آپ نے ڈی اے پی کے روح میں 80-60 کا پریوک کیا ہے تو آپ کو پھر پورٹاس کے لیے موریٹ اور پورٹاس کو اس کے ساتھ میں مکس کرنا پڑے گا اور دوستو آگے چل کر آپ کو گہوں کی فصل میں آدھی آدھی ماترہ میں آپ کو 30 کلو اور 30 کلو دو بار آپ کو الگ الگ شٹیج پر آپ کو گہوں کی فصل میں یوریا ڈالنا پڑے گا اے وم جب بھی گہوں کی فصل کو نائٹروجن، فاسپورس، پورٹاس اور سلپر کیا سکتا ہو تو یہ سمئے پر آپ ان خادوں کا پریوک کر دیتے ہو تو آپ کو گہوں کی فصل کی 80-85 پرتی ہیکٹر پیداوار لینے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تو دوستو ویڈیو میں بتائیں بھی جانکاری اچھے لگے ہو تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کریں دنیا بات جے جوان جے کتان